موسیقی 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 و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذین اذهب اللہ عنهم الرجسر و تحرہم تطھیرات اما ابعد بغت قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم اِلَّا هَذَا الْقُرَانَ يَهْدِ لِلَّتِي هِيَا قُوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ مَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآقِرَتِ اَتَدْنَعُ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا صلو اللہ آیت وہی ہے جس کی کل تلاوت ہو چکی تھی اور سلسلے کلام جاری ہے مربوط ہے مسلسل ہے ماضی کی تقریروں سے بندھا ہوا ہے جس آیت پر آج آپ نمی تقریر میں گفتگو سن رہے ہیں اس آیت کے ظاہرِ لفظ کے معنی یہ ہے اِنَّا حَذَلْ قُرْآنَ يَهْدِ لِلَّتِهِ اَخْوَمْ بتحقیق کے یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راستے کی جو محکم تر ہے اس تحقام میں کہیں زیادہ ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ بشارت دیتا ہے صاحبان ایمان کو الَّذِينَ عَمِلُ الصَّالِحَاتِ جنہوں نے عمل صالح کیا اَنَّا لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے اور یہ بھی اعلان کرتا ہے قرآن وَأَنَّا الَّذِينَ اللَّا يُمِّنُونَ بِالْآقِرَتِ اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ہم نے ان کے لئے دردناک عذاب تیار کیا ہے دنیا میں عمل صالح اور آخرت پر ایمان دو اجزاء بتلائے گئے اس آئے وَافِ ہدایہ میں عمل صالح اور آخرت پر یقین یہ ہیں صاحبان ایمان کی قصوصیتیں جیسا کہ میں ارز کر رہا تھا کہ تقریر مسلسل ہے مگر کل کی گفتگو کے مختلف حصوں کو دہرائے بغیر اگر یہاں سے گفتگو شروع کی جائے ایمان کی گفتگو اور ایمان کی تعریف اور ایمان کی توصیف کی ہے اور چاہتا رمایا کہ ایمان وہیں پایا جاتا ہے جہاں صبر یقین عدل اور جہاد ہو فرمایا ایمان کے دعائم ایمان کے ستون ایمان کے ارکام چار ہیں صبر یقین اور پھر عدل جہاد صبر یہ کہ حق پر قیام اور حق پر بقام صبر یعنی حق کہ دیا ہے تو پھر واپس آنے کا مقام نہیں اسی پر ار جانا اسی پر مستقل ہو جانا اسی پر استقامت پانا صبر صبر صرف یہی نہیں کہ مصیبت پڑے تو چھپ ہو جانا صبر کی تعریف یہ نہیں ہے بلکہ صبر کی تعریف یہ ہے کہ مصیبت کو برداشت کرنا عمر حق میں صبر اور پھر اس کے بعد یقین یقین کی وہ قیفیت کہ جہاں شاہبہ شک نہ ہو تیسری منزل عدل عدل کا وہ مقام کہ جہاں دامن ایمان پر ظلم کا داغ نہ آئے اور جہاں کی وہ قیفیت کہ کسی منزل پر انسان کو اپنا نفس عزیز نہ رہے یارے آگی یارے آگی یارے آگی تو ارشاد فرمایا کہ صبر یقین عدل جہاد چار دعائم ہیں ایمان صبر کو پہلا مرتبہ دیا یقین کو دوسرا مرتبہ دیا عدل کو تیسری منزل دی اور جہاد پر مکمل کیا ایمان کو یعنی اگر جہاد نہ ہو تو وہ جزو عظم ہی نہیں دیکھیں کس مقام پر گفتگوا گئی قرآن سے کتنی ملتی جلتی ہے یقفتگو قل انکان آباؤکم وابناوکم ویقوانکم وازواجکم واشیرتکم واموال ان اخترفتموها وطجارت ان تخشون کسادہا ومساکن وطرزونہا احب الیکم من اللہ ورسولہی وجہاد فی سبیلہی فطربسو حتی یعطی اللہ بعمر سورہ توبہ کہہ دو اے رسول کہ اگر ان کی محبت ان کے ماباپ سے ان کی اولاد سے ان کے ازواج سے ان کے رہے ہوئے مکانوں سے ان کی منفعت بخش تجارتوں سے بڑھ جائیں اللہ کی محبت سے رسول کی محبت سے اور جہاد کی محبت سے تو کہو کہ رکھ جائیں عمر قدا آیا ہی چاہتا کہتو اے رسول کہ اگر محبت مختلف تعلقات کے ساتھ جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اگر یہ محبت بڑھ جائے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے اللہ کی محبت میں تعین ہے تعین ہے کہ بندگ قالق کی رسول کی محبت میں تعین ہے کہ ہمارا رسول مگر جہاد کی منزل پر تعین نہیں ہے کہ کہاں جہاد کہاں سکوت کہاں آگے بڑھنا کہاں قاموش ہو جانا نہیں بتلایا کہ کہاں کہ وقت یہ کہہ دو کہ اس کی راہ میں جہاد اگر نہ ہو اس کی راہ میں اگر جہاد نہ ہو تو ٹھہرو عمر خدا آیا ہی چاہتا ہے تو یہ ہے وہ جہاد کی منزل کہ کہ جو صبر یقین عدل کے بعد میسر ہے وہ مجاہد نہیں جو سابر نہ ہو وہ مجاہد نہیں جو شک میں مبتلا ہو وہ مجاہد نہیں ہے کہ جو عدل نہ کر سکے وہ جہاد کی منزل پر آہی نہیں سکتا جس میں صبر و یقین و عدل نہ ہو صبر و یقین و عدل نہ ہو رشاہت ارمایا کہ ایمان والوں کو قرآن بشارت دیتا ہے اور وہ لوگ جو آقرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لئے عذاب ہے آقرت پر ایمان نلانا کفر ہے کفر ہے اس لئے کہ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا ایمان نہیں ہے یہ دنیا مسلسل ہے آقرت سے یہ دنیا مربوط ہے آقرت سے یہ دنیا ہم کو کہیں لیے جا رہی ہے یہ دنیا نہ ہو تو آقرت نہیں یہی دنیا ہے یہی دنیا ہے کہ محبتن لے ملائکت ملائکہ کے حبود کا مقام یہ دنیا ہے اس کے دوستوں کے سجدہ کرنے کا مقام یہ دنیا ہے اس کے دوستوں کے لئے تجارت کی منڈی یہی دنیا ہے تو ایزی دنیا سے سب کچھ حاصل کر جاتا ہے اور اپنی زندگی کو آقرت سے مسلسل کرتا ہے اگر یہ نہیں آقرت کا تصور نہیں تو کفر ہے ارشاد فرمایا کفر کی بھی چار بنیادیں ہیں ایمان کے چار دعائم ہیں کفر کی بھی چار بنیادیں ہیں اور کفر کی چار بنیادیں یہ ہیں کہ جہاں تعمق پیدا ہو تعمق طبیعت میں پیدا ہو یعنی اپنی فکر سے اپنے تعقل سے اپنے سوچ اور اپنے سوچنے کے طریقوں سے اگر اس نے خردہ گیری کی نکتہ چینی کی قول معصوم کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیوں کہا یہ کیوں نہیں کہا تعمق یہ قرآن میں اس طرح سے کیوں آیا تعمق یعنی جہاں تسلیم نہ ہو جہاں قبول کرنے کی عادت نہ ہو جہاں رزن بے قضائے ہی نہ ہو جہاں تسلیم ان لے عمرے ہی نہ ہو تو ایسے موقع پہ تعمق کہ ایسا کیوں کہا رسول نے ایسا کیوں کیا یہ تعمق رکن کفر ہے اس کے بعد فرمایا تنازو کہ ایک مرتبہ کوشش کرنا نظا کی عمر حق میں کسی کا کسی سے لڑھ پڑھ نہ کفر ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ زیغ سہلنگاری موہ موڑ کے چلے جانا یہ کفر ہے اس کے بعد انشقاق یعنی رسول سے بگڑنا جہاد آقری منزل ہے ایمان کے ارکان کی اور انشقاق آقری منزل ہے کفر کی جو رسول سے بگڑے ارشاد فرمایا اس کا کفر مسلم ہے اور یہ بھی قرآن ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُول مِن بَعْدِ مَا تَبَجَّنَ لَهُ الْهُدَا وَيَتْتَبِعْ غَيْرَ سَبِيل المومنین نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّم وَسَاعَتْ مَسِیرَا جو رسول سے بگڑ کے چلے جو رسول سے انشقاق پیدا کر کے چلے جو رسول کا دشمن ہو کے چلے مَن يُشَاقِقِ الرَّسُول مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَا ہدایتوں کے پہنچنے کے باوجود وہ یَتْتَبِعْ غَيْرَ سَبِيل المومنین اور صاحبان ایمان کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اقتیار کرے فقط رسول سے بگڑنا ہی نہیں جو صاحبان ایمان کا راستہ چھوڑ دے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ جدھر مُو مُوڑ کے جاتا ہے جاتے ہیں وہ ساعت مسیرہ کیا برا موقف ہے کیا برا مستقر ہے کیا برا انجام تو اشارت ورمایہ کہ تنازو کفر کا آغاز اور اس کے بعد وہیں سے پھر انسان اس منزل پاتا ہے تعمق تنازو زیر انشقہ خوردہ گیری نکتہ چینی قول معصوم میں تعمق یعنی بہت گہرے جا رہے ہیں آپ کا دماغ آپ کی عقل کام نہیں کرتی وہاں مگر یہ ہے کہ سوچ رہے ہیں کہ رسول نے ایسا کیوں کہا تو یہ وہ سوچے جو کم اس کم اس سطح ذہنی کو قبول کر سکے یا اس سطح پر ہو کہ جہاں مسلحتوں کو جانے ارے آپ مسلحتوں کو پہچانتے کیا ہیں مسلحتوں کو پہچانتے کیا ہیں کلی ارز کر رہا تھا کہ حضرت عمر ابن قطاب رضی اللہ عنہ نے ایک منافق کو سامنے دیکھا عبداللہ ابن عبی کو اور دیکھا یہ مسلسل وہ رسول کو ستا رہا ہے تو ارز کہ اللہ کے رسول اس کو قتل کر دوں آپ نے شاہد دعو چھوڑ دیں اس اللہ یتحدث کہیں بعد میں یہ بیان نہ کیا جانے لگے کہ رسول اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں منافق کو چھڑوا دیا رسول کا عمل اور آیت موجود ہے سورہ تحریم میں یا ایوہ النبی جاہ دل کفار والمنافق اے رسول جہاد کرو کافر سے بھی اور منافق سے بھی وغلوز علیہم اور ان پر شدید ہو جاؤ ان پر شدہ اختیار کرو تو کسی کو نجات دلوار دھتے ہیں کسی کی تلوار سے اور اجھر قرآن حکم بن رہا ہے نبی کو کتاب کر کے تو مانا یہ کہ اگر اب آپ نے تعمق کی کوشش کی تو دو نتیجے یا تو یہ تعمق آپ کو انتہائی بلندیوں پر فکر کی پہنچائے گا یا انتہائی پستیوں میں ڈال دے گا بلندیوں میں جانا بغیر محبت نممکن اس لیے اس لیے پستیوں میں پھز جانا زیادہ متوقع زیادہ ممکن بھئی یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ کہیں میرے بات کو یہ نہ کہے کہ رسول اپنے اصحاب کو قتل کرتے تھے چھوڑا منافق تو زندگی بھر کسی منافق کو قتل نہیں کیا اور سورہ تحریم میں آیت موجود ہے اور کس شان سے آیت آئی کہ جہاں اشاد ہوا نبی کی اسمت بتلاتے ہوئے قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب خدا اپنے رسول کو رسوہ نہیں ہونے دے گا اپنے نبی کو رسوہ نہیں ہونے دے گا یعنی نبی جو قیامت کے پہلے دنیا میں صاحبان ایمان سے وعدے کر کے آیا ہے جو اپنی گفتگو شفاعت کے مطالق ان کو سنا کے یا ان سے باتیں کر کے شفاعت کے مطالق آیا ہے یا وعدے کر کے آیا ہے یوم اللہ جغزلہ نبی خدا اپنے نبی کو رسوہ نہیں ہونے دے گا اور وہ منزل ہوگی واللزین آمنوا معہو صاحبان ایمان ساتھ ہوں گی دیکھیں ایمان کی منزل یہ ہے ایمان کی منزل یہ ہے کہ صاحب صبر و یقین و عدل و جہاد نبی کے ساتھ ہے محشر تک یوم اللہ یغزلہ نبی واللزین آمنوا معہو اور صاحبان ایمان نبی کے ساتھ ہوں گے یا قولون یا کہتے جائیں گے ربنا اتمم لنا نورنا پروردگار ہمارے نور کو اور کامل کر ہمارے نور کو ابھی نور نبی پہ یہاں پریشانی ہے یہ نور مومن کی گفتگو کر رہا ہے قرآن یا مسلمان نور نبی پہ حیران ہے کہ نبی کے لیے بھی نور ممکن ہے کہ نہیں ربنا اتمم لنا نورنا پروردگار ہمارے نور کو اور کامل کر اور ہم کو بخش دے تو ہر چیز پہ قادر ہے اور یا ایوہ النبی یعنی قیامت پہ گفتگو ہو رہی ہے سورہ تحریم بے اختیار آئیت آئی یا ایوہ النبی جاہدل کفار والمنافقین جاہد کرو کافروں سے اور منافقین سے اور ان پر شدت اختیار کرو زندگی رسول کی بیٹ گئی بدر میں آئے اہد میں آئے قیبر میں آئے قندق میں آئے گفتگو بدر سے شروع ہوئی منائن تک گئی مگر جب آیا سامنے کافر آیا اور منافق ریشہ دوانیاں کرتے رہے اور رسول یہی کہتے رہے نہ مارو ورنہ یہی کہا جائے گا کہ اصحاب کو قتل کر رہا تھا اب تعمق آپ کا اگر بغیر سہارے کے ہے تو اصفل السافلین تک کسی کو لے جانے کے لیے تیار ہے کہ منافق سے قتال و جہاد کا حکم ہے اور نبی برابر سہارہ دیے جا رہے ہیں کیا چاہتے ہیں نبی نبی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی فقط شخص نبی کا نام نہیں ہے نبی فقط شخص نبی نہیں ہے تارین موت شخص کو بھی کرنا ہے نفس کو بھی کرنا ہے شخص کو بھی کرنا ہے نفس کو بھی کرنا ہے ذمہ داری شخص کی بھی ہے نفس کی بھی ہے شخص اگر جہاد کرے کاف کفار سے اور اس کا وقت اگر قتم ہو جائے تو منافقین سے لڑنا پھر نفس کے حوالے کرنا ہے یہی گفتگو تھی نبوت وضع حجاب ہے وضع حجاب ہے کہ پردے پہ پردے ڈال کے چھپاتے جاؤ کون کہاں ہے نہ بتلاو کون کہاں ہے نہ بتلاو ولایت رفع حجاب ہے کہ پردہ اُلٹ کے بتلاو کون کہاں ہے کون کہاں ہے موقف کو اپنے وعدے کرو بتلاو کہ کس کا موقف کیا ہے اور ایسے منزل پر جمل بھی ہے صفین بھی ہے نہروان بھی ہے مقابلے پر مقابلہ ہے اور پھر ارشاد حرماتے ہیں فَلَمَّا نَحَسْتُ بِلْا عَمْرَ جب میں مقامِ عمر پر آیا خود بھئے شخشقیہ جب بیعت کے لئے حجوم ہو گیا اور جب میں نے انتہاری مجبوری کے عالم میں یہ کہتے ہیں کہ دعونی ولتا میں سو غیری دعونی ولتا میں سو غیری مجھے چھوڑو دوسرے کے پاس جاؤ مگر لوگوں نے نہیں مانا ایسا اجماع امت کا کہیں اور نہیں ہوا تھا پہلے منزل پر قلافت کے چند آدمی تھے رائے دینے والے دوسرے منزل نامزدگی کی تھی تیسرے منزل چھ آدمیوں کی تھی شورا جس کے لئے اب یہ دور آیا ہے اب یہ کہنے کا دور نہیں ہے کہ کوئی اپنے رسحاب کو قتل کر رہا ہے اب وہ دور آگے آئے کہ پردے اٹھتے جائیں اس لئے کہ یہ پردے اٹھیں گے تو قیامت تک صحیح طور پر ایمان کو دنیا پہچان سکے گی دھوکہ نہ کھائے گا کوئی شبہ میں کوئی مبتلا نہیں ہوگا شبہ کو شبہ مولا کہتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں شبہ کو شبہ اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ حق کی تشبیح ہوتا ہے شبہ کو شبہ اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ حق کی شباہت اکتیار کرتا ہے تو کار نبوت جس دن ختم ہوا اور کار ولایت کا آغاز جب ہوا تو پھر گھر پہ آئے ہوئے انسان کو یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ جاؤ نفرت نہ پھیلاؤ تم اسلام لا چکے صحیح ہے فتح مکہ میں تم مسلمان ہو گئے صحیح ہے مگر میں تمہارے دل کی گہرائیوں کو جان رہا ہوں میں تمہارے دل کی گہرائیوں کو جان رہا ہوں تم اسلام میں مناقشہ نہ پھیلاؤ دیکھئے کس مندل پہ گفتگو ہے وہ یہ کہنے کے لئے آئے ہیں کہ آپ ہماری مدد لیں ہم آپ کی مدد کریں میں لشکروں کو بھر دوں گا میں لشکروں سے مدینہ کو بھر دوں گا ہم لڑنے کے لئے تیار ہیں تو ظاہر ہے کہ بڑی قوت ہے اب بھی امویین کی اور خصوصاً ابو سفیان کے پاس اور پھر علی جیسا جری اگر ساتھ ہو تو سب کی ہمتیں بڑھیں گی اور یقین ہوگا کہ فائدہ ہوگا یقیناً فتح ہو جائے ایسے موقع پر اسلام کو بچانے والا دیکھیں کتنی عجیب ہے اسلام کو بچانے والا ایک طرف بتلاتا ہے کہ منافق کون ہے اور دوسری طرف منافق کی مدد سے نہ حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے نہ کرسی حاصل کرنا چاہتا ہے نہ اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے یہ علی کا مقام ہے علی کا مقام ہے ایران میں لشکر پہ لشکر جانے لگے نحضر البلاقہ میں موجود ہے مسلمان غور سے پہنے لشکر پہ لشکر جانے لگے حضرت عمر بن قطاب ذلہ انہوں نے پوچھا کہ یاب الحسن میں چلے جاؤں لشکر کے ساتھ ارشاہ تو میں نہیں نہیں تم مرکز کو چھوڑ نہیں سکتے اس لیے کہ جب تک تم یہاں ہو تمہارے لشکر کو یہ توقع رہے گی کہ اگر ہم شکر کھائیں گے قومت کے لئے اور لشکر آئے گا مگر تم کچھ جا کے اگر لشکر کے میدان میں پھنس جاؤ گے اور وہاں شکر سوگی تو پھر کوئی اور لشکر کو بھیج نہیں سکے گا کیا کرتے ہو تم یہی بیٹھو تو بچانے والا یوں بھی بچائے اور پھر تعارف میں پہچنوانے میں کمی بھی نہ کرے کمی بھی نہ کرے کہ پہچان لو مَتَعَ تَرَذَرْ رَيْبُ فِيَّا مَالَ اَوَّلَ مِنْهُمْ حَتَّى سِرْتُ اُخْرَنُ الٰہَ ذِهِنَّ ذَائِرِ وَلَاکِنْ اَسْفَفْتُ اِسْفُ وَتِّرْتُ اِسْتَارُ میں اُڑتا چلا جب یہ اُڑتے چلے یہ جب گر گئے تو میں بھی گرتا چلا یہاں تک کہ ہمیں ایک جگہ جمع ہو گئے ایک جگہ جمع ہو گئے شورا چھے آدمیوں کی جمع ہو گئے تو پہلے منزل رائے کا لینا چند مخصوص آدمیوں جس میں مہاجرین کو دخل کی انسار کو دخل کی اجازت نہ تھی اور مہاجرین کے گنے چنے آدمی شریک تھے دوسری منزل نامزدگی تیسری منزل شورا کہاں ہے اجمع اجمع کی تو منزل وہی ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے اور وہ کہ جس کے قبضہِ قدرت میں علی کی جان ہے کہ قریب تھا کہ میرے بچوں کو مقلوق راند ڈالے اتنی جمعیت میرے گھر پہ جمع ہو چکی تھی اور ہر ایپ چیخ رہا تھا کہ علی آؤ امت کے کام کو سمحا جا اور بار بار کہہ رہے تھے دعونی ولتا میں سوغیری مجھے چھوڑو پھر کسی اور کے پاس جاؤ اِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ عَمْرًا لَهُوْ بُجُوْهُنْ وَالْوَانِ آگے وہ زمانہ آنے والا ہے جس کے چہرے مختلف ہیں جس کے رنگ کچھ اور ہیں اور یاد رکھو اگر آج میں نے اس کام کو قبول کیا تو رَكِبْتُو بِكُمْ بِمَا عَلَمُوا اپنے علم کے ساتھ تم پر اس طرح سے سخت تھو جاؤں گا تم پر اس طرح سے مسلط ہو جاؤں گا کہ تم چیخ اٹھو گے تم چیخ اٹھو گے اپنے علم کے ساتھ جو مجھے علم ہے اس لئے پھر بعد میں یہ نہ کہنا کہ علی نے یہ سختی کی علی نے یہ سختی کی تو ایسے منزل پر اس پورے اجمع کے باوجود فَلَمَّاُ نَحَسْتُو بِلْعَمْرِ سلسلے آپ سن رہے ہیں نا جب میں حکومت پر آیا سرشاہ تم آیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک گروہ نے بے اختیار میری مخالفت وَمَرَقَتْ تَعِفَتُ اور ایک گروہ تو اسلام ہی سے ہم وہ موڑ کے چلا خوارج اور ایک گروہ تھا کہ جہاں آپ کو قرآن کے صفحات کو نو کے نیزہ پر چڑھے ہوئے دیکھنا پڑا تو ارشاد فرمایا نَقَسَتْ تَعِفَتٌ وَمَرَقَتْ اُقْرَا وَقَسَتْ اَخِرُونَ یعنی نا کسین تھے مارقین تھے قاسطین تھے اور یہ تینوں گروہ جمع ہوئے تو یہ اسلام کے باہر نہیں تھے نا نا کسین باہر تھے نا مارقین باہر تھے نا قاسطین باہر تھے اور پیغمبر یہ کہہ رہے تھے کہ یا علی میرے بات تم لڑو گے نا کسین سے لڑو گے مارقین سے لڑو گے قاسطین سے لڑو گے اور اس حکم کی تعمیل میں یہ مجاہد آگے بڑھ رہا تھا تو صبر بھی یقین بھی عدل بھی یعنی اگر کہیں تلوار پہ تلوار چل رہی تھی تو ظلم نہیں تھا ظلم نہیں میں نے ایک مرتبہ عرض کیا اور میری اس شکر کو اور لوگوں نے بھی اپنایا میں خوش ہوں میں نے کہا کہ تلوار پہ تلوار چلی اور اتنی چلی اتنی چلی کہ لوگوں نے کہا کہ یا علی ارے کتنے مسلمانوں کا لہو بہا ہوگے تو سفین کے میدان میں جرمیان میں کھڑے ہوگے کہا کہ آواز میرے کان میں آئی کہ مسلمانوں کا لہو بہ رہا ہے تو اب میری یہ قائش ہے کہ اب آج لڑائی بن آج لڑائی بن امیر شام تو ادھر سے نکل میں ادھر سے نکلتا ہوں ہم دونہ مل کے لڑ لیں گے جو فیفلہ ہو جائے تو امرے آس نے بڑھ کے کہا امیر شام بڑی اچھی دعوت ہے بڑی اچھی دعوت ہے تو اس نے کہا امرے آس جانتا ہوں تیری نیت کیا ہے جانتا ہوں جانتا ہوں تیری نیت کیا ہے تو کہاں بھیجنا چاہتا ہے مجھے معلوم میں اس لیے کہ ان کے مقابل پر جانے والا اپنے سراسر وجود سے اعلان کر رہا تھا کہ علی مجھے قتل کر دو یہ سلسلہ کلام مَا لَقَيْتُ رَجُلًا اِلَّا عَانَنِي عَلَى نَفْسِهِ میں نے کسی پہلوان سے ملاقات ہی نہیں کی مگر ہی کہ اس نے میری مدد کی اس نے اس کے وجود نے اس کی زبان استعداد نے اس کے تقادہ باطن نے میری مدد کی کہ یا علی حملہ کرو یا علی میں تمہارے شکار ہوں یا علی مجھے بچ کے جانے نہ دو وہ اپنے خودی سے پکار رہا ہے تو ایسا مجاہد ایسا مجاہد اور رسول کی آواز رسول کی آواز کہ یا علی تم لڑو گے تم لڑو گے اور مارقین سے لڑو گے نہ کسین سے لڑو گے قاسدین سے تو آپ نے دیکھا کہ اس لڑائی کے بعد بھی بہت غور سنیے ابن عبد ربو صاحب اغد الفرید ابن حضم ابن تیمیا ابن کسیر یا اور کوئی ابن قلیل تیمیاں کسی نے ب grazing مقام پر علی کو مورد الام نہیں بنایا جمل کے لئے صفین کے لئے نہروان کے لئے فضائل کا انکار کیا آیات کے نزول کا انکار کیا ان کی من قبضوں کا انکار کیا مگر مقام حکم پر جہاں تلوار چلیں وہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اتنے مسلمانوں کو ختل کیا اس لیے یہ کفر ہے نہیں کرم اللہ ہوا جھا یہ منزل ہے کہ جہاں راستہ رضی اللہ عنہ سے ہٹا آخری منزل قلافت راشدہ کی آخری منزل قلافت راشدہ کی اس کو کرامت ہی پہ قدم ہونا تھا چہرے کی کرامت چہرے کا نور چہرے کی بزرگی جس کو عبد تک باقی رکھنا ہے جس کو عبد تک باقی رضی اللہ عنہم ورزو عنہ تو خدا ان سے راضی ہو وہ خدا سے راضی ہوئے نہیں یہاں سیغہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کو نورانی کر دیا مکرم کر دیا بزرگ کیا محترم کیا تو اس مکرم و محترم چہرے کے ساتھ انہوں نے اس آیت کی تعویل پر عمل کیا یا ایہاں نبی جاہد کفار والمنافقین جہاد کرو کفار سے اور منافقین سے میں نے گزشتہ سال اور اس سے پہلے بھی انہی تفسیر کے تقریروں میں سناد الملک سید علی شوستری اعلی اللہ مقامہو کہ ایک مشہور شہر کی طرح اشارہ کیا وہ یاد رکھنے کا شہر ہے سید علی شوستری ارشاد فرماتے ہیں نبی احمد بیما عرفتو احمد بیما عرفتو علی گفت لو کشف احمد نے کہا اگر ہجاب ہائے آسمانی ہٹا دیے جائے تو جہاں میرا یقین وہاں سے آگے نہیں بڑھے گا احمد بیما عرفتو علی گفت لو کشف مشکل نما محمدو مشکل کشف علی اللہ احمد بیما عرفتو علی گفت لو کشف مشکل نما محمدو مشکل کشالی راہ کی مشکلیں نبی نے دکھ لائیں راہ کی مشکلوں کو علی نے دور کیا اور اس کے بعد یہ بتلا دیا کہ ہم نے حق پر سے اتنے پردے ہٹائے اتنے ہجاب ہٹائے کہ اب کسی کو کسی کے متعلق شک نہ رہے کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے تو آپ نے دیکھا ایک سے یہ کام لیا ایک انسان سے اقبال کو میں نے ہمیشہ پڑھا بہت پڑھا اور اکثر پڑھتا ہوں مگر ظاہر ہے کہ جب ضرورت پڑھتی ہے تو پھر اقبال ہی کو دل ڈھونٹا ہے آنکھیں ٹھٹھولتی ہیں کہ اس سلسلے میں ان کی کیا فکر ہے تو اقبال کہتے ہیں ایک سپاہی کی ضرب ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ اشہدو ان لا الہ اشہدو ان لا الہ تو پوری فوش کو بیجادت نہیں ملی کل یہی گفتبو تھی پھر یہی سلسلہ پوری فوش کو بھیجنے کا اعلان نہیں کیا کہ رجولن ایک کو بھیجوں گا اور لڑنا ہے پوری فوش سے بڑی عجیب مند ہے نہیں فقط فوش سے لڑنا نہیں ہے پلٹ کے مڑ کے پوچھا کہاں تک لہوں اکیلے میں پوچھا فوش ساتھ نہیں گئی رکاب میں پاؤں رکھا پشتزین پہ بلند گئے رسول کو سلام کیا یہ قیبر کی لڑائی ہے جہاں گھوڑے پہ تشیف لے گئے ہیں قندق کی لڑائی میں پیادہ پا گئے ہیں پیادہ پا گئے ہیں اس کو گھوڑے سے اتروایا ہے اس میں گھوڑے کو پائے کیا ہے عمر بن عبدالد نے کہاں تک لڑوں ارشاہت رہے ہیں جب تک یہ اشہدو ان لا الہ اللہ نہ کہہ دیں تو آپ نے دیکھا ایک سے لڑنا نہیں ہے یہودیوں سے لڑنا ہے فوچ لڑنا ہے قلعے کو فتح کرنا ہے در قلعہ کو اکھاننا ہے اس کو پل بنانا ہے فوچ کو عبور کروانا ہے ایک سپاہی کی ذرف اب یہ نہیں معلوم ہے اقبال کی نگاہ میں وہ سپاہی کون تھا تاریخ اسلام میں ان کی نگاہوں میں آخر وہ کون تھا ایک سپاہی کی ذرف کرتی ہے کار سپاہ اشہدو ان لا الہ اشہدو ان لا الہ تو اس ایک مجاہد کے لیے اس ایک مجاہد کے لیے جس کا جذبہ جہاد جس کا جذبہ جہاد قرآن مجید کے لیے اور قرآن مجید کو پڑھنے والوں کے لیے آج تک حیرت میں ڈالنے والا ہے کہ کیا بات ہے کہ جب صاحبان ایمان ہی کوئی اکتاب کر کے کہا گیا یا ایوہاللزین آمنو من یرتد منکم اندین ہی اے صاحبان ایمان تم میں سے جو مرتد ہو جائیں جو اپنے دین سے مرتد ہو جائیں تب اس کا جواب کیا ہے جو دین سے مرتد ہو جائیں گے اللہ کو پروانی ہے اور بھی دیندار آئیں گے اور بھی عبادت کرنے والے آئیں گے اور بھی نماز پڑھنے والے آئیں گے اور بھی روزہ رکھنے والے آئیں گے رات رات بھر عبادت کرنے والوں کو ہم پیدا کریں گے نہیں من یرتد منکم اندینین فصوف یات اللہ بقومن یحبوہم و یحبو نہو خدا اس قوم کو لائے گا جس کو خدا دو سکتا ہوگا وہ خدا کو دو سکتا ہوگا نارے حیدی نارے حیدی دیکھا آپ نے آیت ادھر موجود یا ایوہاللزین آمنو بہت غور سنگیل من یرتد منکم اندینین اگر تم مرتد ہوگے فصوف یات اللہ بقومن یحبوہم و یحبو نہو خدا ایک قوم کو لائے گا کہ جو خدا کو دو سکتے ہوں گے خدا ہوں کو دو سکتا ہوگا لَقُوْتِيَنَّ الرَّعَيْتَرْحَجُلًا قَرَّارًا غیر فرَّار یحبوه اللہ و رسوله ویحبو اللہ و رسوله اللہ کے رسول قول مرتد ہوگا کس منزل با فکڑ جا رہی ہے یہ آپ نے یہ کیوں کہا کافی تھا کہ کل میں مجاہد کو بھیجوں گا کل میں دلہر کو بھیجوں گا کل میں یہ کہہ دیتے ہیں اپنے بھائی کو بھیجوں یہ کہہ دیتے ہیں نام و نظر کو بسلاتے ہوئے کل ابو طالب کے بیٹا کو دے جاؤں نہیں صفت بیان کی تو ایک ایسی آیت سے متعلق کر دیا جو زندگی عطا کی جو حیات عطا کی اس کے لئے ایک نمونہ بھی پیش کیا بزاعت قد تاریخ گواہ ہے کہ کسی وقت بھی نبی نے ایک تماشا نہیں مارا کسی کو کسی کو تماشا نہیں مارا مگر جب علی سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ نے کسی اور کو بھی اپنے سے زیادہ اور شجاہ پایا کہاں کہاں کہ کون کہ اللہ کا رسول دیکھا آپ نے نفس نے شخص کو کس طرح سے آگے بڑھایا اللہ کا رسول اس کی شجاہت کا کیا کہیں اس کی شجاہت کا کیا کہیں کہ کوئی نہ تھا اور واقع لا تھا اور سورہ نون و قلم کی آیتیں پڑھ رہا تھا اور مسلسل کہتا جا رہا تھا لا توتے کل لافا کی نصیم کفارِ قریش بہادرانِ عرب شجاہونِ نبرد آزماؤں سب سامنے کھڑے ہوئے اور حکمت و نبی کہہ رہا ہے لا توتے کل لافا کی نصیم ہر جھوٹے گنہگار فتنے اٹھانے والے کی اطاعت نہ کر افاقِ نصیم حمازِ مشائن بن عمیم چغلی کھانے والے کی اطاعت نہ کر بات کو بڑھانے والے کی اطاعت نہ کر لا توتے کل لافا کی نصیم حمازِ مشائن بن عمیم من نائن للقائر معتد نصیم نیکی سے روکنے والے کی اطاعت نہ کر حد سے گزرنے والے کی اطاعت نہ کر گناہ پر گناہ کرنے والے کی اطاعت نہ کر اطلن بعد ذالک زنیم خبرداد اس کی اطاعت نہ کر جس کے نصب میں فرق ہو دیکھا نبی کی شجاہت کو دیکھا کہ تمام سردارانِ قریش کھڑے ہوئے ہیں اور اطل کہہ دیا سب کو جو آج آج اس مطمد دن دنیا میں کوئی عرب دوسرے عرب کو لفظیں اطل نہیں کہہ سکتا تلواریں کھج جاتی ہیں لہو کی ندیاں بہ جاتی ہیں کہ ہم کو بینہ سب کہا اس سے پڑھ کے اور کیا نبی کی شجاہت ہو سکتی ہے جو نبی بھائی کو دیکھتے کہے خیامت کے دن ہر ایک اپنی ماں کے نام سے پکارا جائے گا مگر تجھ کو اور تیرے دوستوں کو ان کے بات کے نام سے پکارا جائے گا اس لیے کہ ان میں سہتے ولادہ پہے گفتگو یہاں تک آئی اور ظاہر ہے کہ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ہم دعوت فکر دے رہے ہیں اور یہ دعوت فکر عملی ہے عملی ہے ظاہر ہے کہ علی نے علی نے ایک پردے کو اٹھایا تھا ایک پردے کو اٹھایا تھا کہ پہچانو تو پہچانو تو لا الہ الا اللہ کا انتباق کہاں ہو رہا ہے پہچانو تو محمد رسول اللہ کا اطلاق کہاں ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ ہماری زندگی محمد رسول اللہ ہماری جان کلمہ مکمل ہوتا ہے اسی صورت میں جبکہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ عدل ہو اور محمد رسول اللہ کے ساتھ سلسلہ ہدایت جاری ہو تو اس طرح سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کو دیکھنا بھی ہے جاننا بھی ہے پہچاننا بھی ہے پہچاننا بھی ہے آزان صبح آشور دونوں طرف ہو رہی ہے دونوں طرف ہو رہی ہے ادھر علی اکبر نے آزان دی ادھر عمر سعید کے لشکر سے آزان کی آواز ہو کیا بتلائیں تاریخ کی ستم ذریفی تاریخ کہاں لے جاتی ہے ہم آزان دونوں طرف اور اب ایک دوسرے سے یہ لڑیں گے اور لڑنے کی یہ انتہا ہوگی یہ انتہا ہوگی کہ جب سب کو ودا کر دیں گے تو اس وقت یہ تصور آئے گا کہ لاؤ اب آخری حدیعہ بھی پیش کریں ہیک کلی کا تبسم بہار کی تکمیل ہیک کلی کا تبسم بہار کی تکمیل رباب حدیعہ آخر کیا گئی باری رباب تیرے بچے کو لے جاؤں اس کو پانی پلا کر لاؤں چھے مہینے کے ابھی ہوئے نہیں ہیں ازغر ماں کیا کہتی بس اتنا کا والی آپ جو چاہیں حسین نے گود میں لیا ہوا گرم تھی بچے پابا ڈال لشکر کے درمیان آئے ظاہر ہے کہ میرے لئے کوئی وقت نہیں ہے مگر میں بتا رہا ہوں کہ اب تو آپ اس پردے کو ہٹائیں اس پردے کو ہٹائیں کہ جس پردے کو جملوں سفینوں نہروان میں ابھی ہٹائیا نہیں گیا تھا اب یہ کام حسین کے لئے باقی تھا لشکر کے درمیان آئے اور پانی مانگا واجد علی شاہ تاشدار اعوت کا تخلص ہے اختر اختر نے ایک عجیب مرسیہ کہا چھوٹی سی زمین اور اس مرسیہ میں کہا کہ بچے کو اٹھا کے کہنے لگے سب پہ ظاہر ہے اس کے جد کا حال سائلِ کور نے کیا جو سوال نان دے اے شہِ قجستہ قسال بولے قمبر سے آپ نان نکال بھوکا ہے اپنا دیر کر قمبر جلد سائل کو سیر کر قمبر بولا وہ نان ہے شتر پر بار کہا دے اس شتر کی اس کو مہار بولا وہ ہے شتر میان قطار کہا دے دے قطار بے تقرار سنتے ہی حکم میرے کاؤ سر کا بیت سنتے ہی حکم میرے کاؤ سر کا چھوڑ کر ریسمان کو سر کا پوچھا مولا نے کیا سبب اس کا عرض کی دل میں اپنے میں سمجھا بہرِ بخشش ہے جوش پر تیرا مجھ کو دے دو تو کیا کروں مولا ایسے فیاض کا یہ پوتا ایسے فیاض کا یہ پوتا ہے جان پانی بغیر کھوتا ہے ظاہر ہے کہ مجھے مصائب پڑھنے کا موقع کم ملتا ہے آج موقع آیا اب آپ تصفیہ کریں کہ کون ہے کون ہے اس طرف کون ہے ایسے فیاض کا یہ پوتا ہے جان پانی بغیر کھوتا ہے ایسے موقع پہ تاجدار عوض نے یہ بند کہے اس کا جواب یہ دیا لے کے دو ٹانک کی کما بے پیر تاکہ ہلقوم آہ جوڑ کے تیر آیا نزدی کے ازغرے بے شیر لے کے دو ٹانک کی کما بے پیر آیا نزدی کے ازغرے بے شیر تاکہ ہلقوم آہ جوڑ کے تیر متحیق ہوئے شہ جلگیر پشت مثلے کما جھکانے لگے بچے کو گود میں چھپانے لگے بچے کو گود میں چھپانے لگے یہ آخری بند ہے بولے کرتا ہے کیا غزب ظالم مارتا کیوں ہے بے سبب ظالم پانی مانگیں گے ہم نہ آپ ظالم پانی مانگیں گے ہم نہ آپ ظالم سنتا تھا شہ کا کہنا کب ظالم تیر اب روح کمان کو مارا چھے مہینے کی جان کو ملکت پاکستان کی حفاظت ہے ہمارے افاظت کو ہمت دے توفیق دے اور یہ طاقت عطا کر کہ وہ نقش پائے علی کو شام راہ بنا کر ملکت پاکستان کی حفاظت ہے ملکت پاکستان کی حفاظت ہے